فوجی قیادت کی مقبوضہ کشمیر، افغانستان اور خطے کی صورتحال پر بریفنگ، بارلیمانی اور سیاسی قیادت کا اظہار اتمنان، وزارت اطلاعات نے ان کیمرہ اجلاس کی تفصیل جاری کر دی ڈی جی آئی ایس آئی ایل ایفٹرن جنرل فیز زمین نے بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان افغانستان میں عوامی نمائندہ حکومت کا قرم اقدم کرے گا پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازے میں استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کو امید ہے کہ افغانستان زمین بھی پاکستان کے قلاف استعمال نہیں ہوگی بریفنگ کے بعد سوال و جواب کا سیشن جاری، سیاسی اور پارلیمانی قیادت کی سفارشات پر بات چیت، سفارشات کو سیکیورٹی پولیسی کا اہم حصہ سمجھ جائے گا اجداز میں وزیر اعظم شریک نہیں ہوئے، اوپوزیشن لیڈر شہبا شریف چیئرمن پیپلس پاری بلاول بھٹو زرداری، چار او وزرائے آلہ سمیت سیاسی قیادت اور آدمی چیف چینر کمر جاوید باجوا بھی شریک اوپوزیشن لیڈر شہبا شریف نے بریفنگ پارے تنینان کا اظہار کیا سر ابھی تک کی بریفنگ کیسی رہی ہے؟ آپ نے کیا سوالات کیے سر؟ دیکھیں یہ کیمرہ میں ساری افتب ہوئی ہے تو میں تو ویسے تو سر آپ مطمئن ہے؟ مطمئن ہے سر مطمئن ہے بریفنگ بہت بہت اچھی کامپلینچر تو آپ اسے بریفنگ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے؟ آپ سنٹسپوریڈ ہے بریفنگ سے سر؟ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں جو بریفنگ دے گئی ہے وہ بڑی یعنی اڈے نہ دینے کا جو اعلان ہے وہ کیسا ہے؟ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے ہم فلسطینیوں پر ظلم کی وجہ سے اسرائیل کو نہیں مانتے لیکن اسرائیل نے تقنیق استعمال کر کے ریگستان میں اتنی چیزیں اگا دی ہیں اسرائیل نے اپنا ذہن لڑا کر ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اسلامباد میں ایک کسان گنونچن سے خطاب کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء ایسے ہی امپورٹ کرتے رہے تو مسائل بڑھ جائیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی اپوزیشن کو معاملات بیٹھ کرتا ہے کرنے کی پیشکش پر فیصلہ اپوزیشن کرے گی بجٹ اجلاس میں اس شریک نہ ہونے پر بلاول کی تنقید سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کے علم میں نہیں وہ لاہور میں تھے بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ان کے تاہزاد بھائی اور حمزلف محمد تارک شفی کے انتقال پر تازیت اور فاتح خان کوئٹہ میں ائرپورٹ روڈ پر دھماکا چھے افراد زخمی زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا تجمان سیڈی ڈی بلوچستان کی مطابق بم موٹر سائیکل میں لگایا گیا تھا کراچی میں بیوی اور بچی کے سامنے کاروباری شخص کا قتل تین ہفتے گزر گئے پولیس تفتیش میں خاص پر شف نہ ہو سکی مقتور کے والد کا پولیس پر تعاون نہ کرنے کا ایل جا پولیس نے کہا کہ تین تفتیشی ٹیمیں کام کر رہی ہیں ملجمان کے قریب پہنچ گئے ہیں واردات کے وقت مقتول کی بیوی کار چلا رہی تھی چھے سالہ بیٹی پیچھے بیٹھی تھی خاتون کی مطابق مسلح ملجم نے اسلحے کے زور پر گاڑی رکوا کر لوڈ مار کی مضاہمت اور فائرنگ کر دی لاہور میں رائیونڈ روڈ کے قریب مکان سیم یا بیوی کی لاشیں برامت پولیس کے مطابق 26 سالہ حسن رزا کی لاش کمرے میں پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی دوسرے کمرے میں خاتون مردہ حالت میں پائی گئی تحقیقات جاری راولپنڈی میں خاتون سے پرس چھیننے والے موٹسائیکل سوار کو ایک سال قید اور تیس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ملزم تھانہ ریس کورس کے علاقے سے خاتون سے پرس چھین کر فرار ہوا تھا فیصلباد میں چودہ سال کے لڑکے نے کلفی گرانے پر نو سال کے بچے کوئی دیماری زخمی ہونے والا آیان اسپتال میں دم توڑ گیا پولیس نے چودہ سال کے علی حسن نوروچ کے بھائی کو حراسد میں لے کر مقدمہ درج کر لیا اسلامباد میں انصدادے کرونا ویکسین کی قلت فائزر ایسٹرزینکا اور کین سائنو ختم سائنو فارم صرف دوسری ڈوز لگوانے والوں کو مئی اثر صرف سائنو ویکس شہدیوں کے لیے تستیاب بیرون نے ملک جانے والوں کی مشکلات بڑھ گئیں حکومت سے فوری ویکسین فرام کرنے کا مطالبہ وزارت سہت کے حکام کی مطابق ایسٹرزینکا کی ایک ہے روان ہفتے متوقع ہیں تعمیراتی شعبے کے لیے حکومت کی ایم نیسٹری سکیم ختم ہو گئی ای پورٹل پر ریجسٹریشن بھی بند بیلڈرز اور لینڈ ڈیویلپرز کے لیے فیکس ٹیکس کی سہولت 31 دسمبر 2021 تک جاری رہے گی سکیم مزید چلانے کے لیے حکومت کو قانون چازی کرنا پڑے گی یا آرڈیننس لانا ہوگا حکومت کی آئی ایم ایف سے ریال سٹیٹ شعبے میں ایم نیسٹری سکیم میں توصیح کے لیے باتشید جاری وزیراعظم کنسٹرکشن پیکج میں 447 عرب روپے کے منصوبے ریجسٹرڈ ہیں جیک پاباد میں نیب ٹیم سکھر پر تشدد اور حملے کا مقدمہ تھانا سیول لائن میں دو سو پچاس افراد کے خلاف درد پیپلز پارٹی کے کارکن قادم بھٹو اور وسیم جاکرانی نامزل پترہ اور تشدد دوڑ پھوڑ کاری سرکار میں مداخلت اور دھمکیاں دینی کی دفعات شامل نیب نے اجاز جاکرانی کی بیٹے سمیت دو ہزار ناو علوم افراد کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست کی تھی نیب کو اٹھائیس جون کو سبائی مشیر اجاز جاکرانی کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران مضاحمت کا سامنا کرنا بڑا تھا سندھ کے وزراء کہا پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہ کرنے پر نیب پر جانبداری کا الزام سعید غنی نے کہا کہ نیب میں تھوڑی بہت شرم حیاء ہے تو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے کب سے کا الزام درست ماننے کے باوجود حلیم عادل شیخ گرفتار نہ ہوئے تو ثابت ہو جائے گا احتجاج کے اعلان پر بولے کہ احتجاج کی آڑ میں لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے نفرت انگیس سیاست کی بنیاد بانی ایم کی ایم نے ڈالی اور وہی یہ آج کر رہے ہیں اسلامباد میں ملک بھر سے آئے طلبہ امتحانات کے خلاف ایچ ای سی کے بہار اجتماع پولس نے احتجاج شروع ہونے سے قبل ہی طلبہ کو حراست میں لے لیا طلبہ کا کہنا ہے کہ آن لائن پڑھائی کی وجہ سے تیاری نہیں ہوئی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندھیانات منسوخ کیے جائے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کانونوں انصاف کا سینٹر علی زفر وزیر صدار تجلاس خواتین کا وراثتی حقوق نفاظ ترمیمی بل منجور خواتین کی وراثت کے حق سے محروم کرنے کی صورت میں وفاقی محتسب کی فیصلے کے خلاف صدر مملکت سے روجو کیا جا سکے گا اجلاس میں انصداد ریپ آرڈننس دوہزار اکیس اور بھارٹی جاسوس کل بھوشن جادف اس کو اپنی کا حق دین سے متعلق آرڈننس پر غور وقت کی کمی کے باعث موثر کر دیا گیا ملوچستان اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان کا آپوزیشن رکین کے خلاف ایف آئی آر واپسی کا نوڈیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کہا کہ حکمانان ایف آئی آر کی واپسی سے متعلق غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر اعلی میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف کیس واپس لے لیا اگر ایف آئی آر کی واپسی کا نوڈیفکیشن ہوا ہے تو دیا جائے تھانے میں گیارہ دوز سے موجود اپوزیشن کے چودہ حرکان کا مطالبہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا مقدمہ واپس لیا جائے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب تک ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مغربی جمہوریت کسی بھی معاشر کی ترقی کا بہترین نظام ہے لیکن کمیونسٹ پارڈی آف چائنہ نے ایک ایسا متبادل نظام دیا ہے جس نے تمام مغربی جمہوریت حکم آتی ہے سی پی سی نے جس طرح معاشر میں میرٹ کو فروغ دیا وہ قابل ذکر ہے قائدہ اس میں اختلاف شہباز شریف کی چین میں کمیونسٹ پارڈی کے سو سال مکمل ہونے پر مبارک بار چینی صدر اور عوام کی نام بیغام میں کہا کہ سی پی سی اور اس کی قیادت نے چین کو عالمی معاشی اور فوجی سٹریٹیجک طاقت میں بدلا ان کی گورننگ بالسیاں دنیا کے لیے قابل تقلید مثال ہے چین کی حکمتی کمیونسٹ پارڈی کی ست سالہ تقریب سے خدا میں چینی صدر شی جن پنگ نے غیر ملکی طاقتوں کو خبردار کیا ہے کہ چین کو دبانے یا اس پر اثر انداز ہونے والی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا بیجنگ کسی بھی چین کے معاملات میں وضع دینے کی اجازت نہیں دے گی قومی حاکمیت اور علاقہ سالمیت کے تحفظ کے لیے چین کے عظم و ارادے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے کمیونسٹ پارڈی آف چائنہ کی سو سالہ تقریبات کے سلسلے میں جنگی تیاریوں کا فلائی پاسٹ ہوا توپو کی سلامی دی گئی اور قومی نغمے گائے گئے جلفی بخاری کا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف سو ملین پاؤنڈ کا حد تک عزت کا دعویٰ قانونی نوٹس میں بلاول بھٹو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو اپنا بیان واپس لیتے ہوئے غلطی تسلیم کریں الفیا بیان دیں کہ اس طرح کے بدنامی پر مبدی ریمارکس نہیں دہرائیں گے ظلفی بخاری کا کہنا ہے کہ قانونی ٹیم سے مشابرت کے بعد حالیہ غیر ذمہ دارانہ تبصرے پر بلاول کے خلاف حد تک عزت کی کاربائی کا فیصلہ کیا آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم کی ملاقہ باہمین دلچسپی کی امور افغان مساحلتی عمل اور مسئلہ کشمیر سمیت علاقہ سلامتی کی امور پر بات چیتا مشتبہ غیر اخلاقی یابت چکلی نقصان دے ویڈیوز ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹیک ٹاک نے پاکستان سے چونسٹھ لاکھ بچانوے ہزار سے زائد ویڈیوز ہٹا دی جنوری دو ہزار اکیس سے مارچ دو ہزار اکیس تک دنیا بھر سے چھے کروڑ انیس لاکھ سے زائد ویڈیوز کو ہٹایا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا سب سے زیادہ درجہ رائے دادو میں پچاس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا پشاور میں چھالیس اسلامباد میں تین تالیس لاہور اور جمعو میں بھیالیس کوئٹہ میں سنتیس کراچی میں چھتیس گلگت میں پینتیس اور لہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ رائے چھپس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات کی مطابق جمعہ کو بالائی اور وستی پنجاب بالائی خیبر بختون خوا کشمیر گلگت بلتستان اور پوٹوہار ریجن میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان امریکہ اور کینیڈا میں سورج آگ برساتا رہا کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا میں قیامت خیز گرمی نے اب تک چار سو چھاسی زندگیاں چھین لی وینکور میں پچیس ایر کنڈیشن کولنگ سنٹرز قائم سکول مند کر دیے گئے امریکی ریاست اوریگن میں شدید گربی سے ساٹھ سے زائد افراد جانتے گئے واشنگٹن کے کچھ علاقوں میں ہیٹ ویف کی وارننگ جاری حج کے لیے آپریشنل پلان جاری مسجد الحرام میں تواف کے لیے پچیس ٹریک تیار خانہ کعبہ کا غلاف روایتی طور پر تین میٹر اوپر اٹھا کر سفید کپڑا لگا دیا گیا روا برس دس ہزار کارگنان آزمین حج کے خدمت برمامور ہوں گے برطانگی دارالعوام کی ڈپٹی سپیکر کا پاکستانی ڈاکٹروں اور نرسز کو کرونا وبا کے دوران جانے بچانے پر خیر آجے تیسین ڈیم ایلینور نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی ڈاکٹروں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی جانے داؤں پر لگائی انگلینڈ کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی سیریز اس کے لیے پاکستان کوئکٹ ٹیم کی تیاریاں جاری ڈربی میں انٹرا سکوارڈ میچ میں بابر آزم 11 نے شاداب خان 11 کو 164 ٹرن سے ہڑا دیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ونڈے سیریز کا پہلا میچ آٹھ جولائی کو کھیلا جائے گا خاتون کرکٹر نیدہ ڈاڈار ٹی ٹوئنڈی میچوں میں وکٹو کی سینٹری کرنے والی پہلی پاکستانی کرکٹر بن گئی ویسٹنڈیز کے خلاف میچ میں سو وکٹیم اکمل کی ویسٹنڈیان ویمن ٹیم نے پاکستان کو پہلے ٹی ٹوئنڈی میں دس رن سے شکست دے دی سٹرائکنگ بینثرز نے مارکور چیمپئنز لیگ جیت لی فائنل میں ایگلز آئے کو چاون رن سے ہرا دیا جنا سٹیڈیم گوجہ والا میں ہونے والا ایونٹ جیو سوپر نے براہ راست نشرت کیا میرپور خاص کی نننی آمنہ بنی جیو پاکستان کی مہمان سریلے انداز میں مشہور گیت سنا کر سب کو احران کر دیا چھوٹی عمر میں پکے سوڑ لگانے والی نننی گلوکارہ کے سوشل میڈیا پر بھی چرچے موسیقه 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 تو اپنا تم ہچ کچاؤ آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ ویکسین کو ہاں اور کرو نہ کنا آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کن ملگو نے ویکسین این تھم بنا لیا شہزادی ریانہ کے وجسمی کی نقاب خوشائی نے شہزادہ ویلیم اور ہری کو ایک اٹھا کر دیا کنگسون پیلس میں وجسمی کی نقاب خوشائی کی تقریب دونوں شہزادے ایک اٹھے آئے مجسمہ پیلس میں شہزادی ریانہ کی پسندیدہ وقام سنکن گارڈن میں نسکیا گیا ہے